الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ بن الشیطان و جیم اسم اللہ الرحمن الرحیم مچھے مچھے اور پیارے پیارے سلام بھائیو الحمدللہ عزوجل ہم اس وقت جس تک راولپنڈی کی تحصیل گجر خان اور گجر خان کے اپنا بیول شریف کے ساتھ ایک موڑا نگیال یہاں پر کھڑے ہیں اور الحمدللہ عزوجل ہمارے یہ زفر بھائی اور یہاں کے زندہ داران ماشاءاللہ اور زفر بھائی بیسے برمنگم سے یوکے میں ہوتے ہیں اکثر کام کے حوالے سے اولڈ مانچسٹ میں وہاں سیٹلمنٹ ہیں الحمدللہ عزوجل یہ اپنے اس آبائی علاقے میں دھائی کنال کے اوپر اپنا مدرسط المدینہ للبنین اور للبنات جس میں بچے بچیاں حفظ اور ناظرہ یعنی الگ الگ بیچ میں سپیس ہے باقیادہ سیپریٹ ہوگا اسی طرح جامعہت المدینہ للبنین اور للبنات جس میں اسلامی بہنیں بھی درس نظامی کی سعادت الگ طریقے سے ان کی بیڈلنگ جدہ ہے بیچ میں سپیس سے الگ کریں گی اسلامی بھائی علاقے الحمدللہ عزوجل یہاں درس نظامی کی سعادت حاصل کریں گے اور اللہ کی رحمت سے یہ حفظ ناظرہ اور درس نظامی کی ایک مکمل بیڈلنگ اللہ کے فضل سے تعمیر ہونے جا رہی ہے اور اس وقت چھت لیول تک کام ہو چکا ہے اگر اس کا لینٹل بھی ڈالنا ہے دوسرا فلور بھی ہے کلر بھی ہے پوری فینشنگ کا کم و بیش اسی لاکھ روپے اس پر خرچ ہو چکے ہیں اور کم از پاکستانی کرنسی میں ڈیڑھ کروڑ کم از کم اس کو تعمیرات کے لیے چاہیے تو جو اسلامی بھائی ہمیں سن رہے ہیں خوبصے گزارش ہے کہ اس دین کے کام میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کر کے اپنا بھرپور حصہ ملائیں ایک حدیث قصی کا حکومت کے رب تعالی اشارت فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اپنے خزانے میں سے اپنے مال میں سے کچھ میرے پاس جمع کرا دے جلے گا نہیں ڈوبے گا نہیں چوری نہیں ہوگا اور میں تجھے تیری سخت مشکل کے وقت مصیبت کے وقت تجھے واپس لوٹا دوں گا تو میرے بیٹھر پیار سن بھائی اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے صدقہ جو ہے وہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے قبر کے آذاب سے بچاتا ہے صدقہ کرنے سے الحمدللہ بلائیں ٹلتی ہیں مصیبتیں ٹلتی ہیں بلکہ فرمایا کہ اپنا علاج بیماریوں کا علاج صدقے ذریعے سے کرو اپنے گھر کی پریشانیوں کا علاج صدقے سے ذریعے سے کرو تنگ دستی کا علاج صدقے سے ذریعے سے کرو تو اللہ کی رحمت سے اگر ہم اس میں اپنا حصہ ملائیں گے تو آپ کے لئے سواب جاریہ کا سبب بھی بدے گا اور یہاں پڑھنے والے بچے بچیاں جو حفظ کریں گے ناظرہ پڑھیں گے درس نظامی کر کے عالم اور عالمہ بن کر جو پوری امت مسلمہ کے لئے کوئی عالم بن کر ماشاءاللہ کتابیں لکھتا ہے کوئی قرآن کی تفسیر لکھتا ہے کوئی ماشاءاللہ حفظ کر کے آگے بچوں کو حافظ بناتا ہے تو یہ تمام وہ کام ہے جو تا قیامت آپ کے لئے سواب جاریہ کا سبب بن جائے گا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمارے زفر بھائی کی اس علاقے میں یہ جو کوشش ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ تمام اسلامی بھائی بھی دیکھیں انہوں نے انیشیل سٹیج پر نہیں بلکہ اب کام کو انہوں نے اٹھا لیا چھت لیول پر آ کر اب لنٹر ڈالنے کی تیاریاں ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسلامی بھائی کے ساتھ تعاون کریں اپنا حصہ ملائیں اور اپنی آخرت کے لئے نیکیوں کا ذخیرہ اگٹھا کریں صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ وسلم